سماج کبھی اوپر نہیں اٹھتا پورا سماج اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ موڈی پوری سماج کو اوپر اٹھا دے گا آپ غلط سوچ رہے ہیں سماج پورا کبھی نہیں اٹھتا کوئی ویکتی اٹھتا ہے چاہے وہ انٹرپنور بنے چاہے پروفیسر بنے چاہے ڈاکٹر بنے چاہے ایس بنے چاہے وہ دکان کرے چاہے فلانہ کرے کوئی بھی کام کرے وہ تو ویکتی اوپر اٹھتا ہے سماج کبھی اوپر نہیں اٹھتا مان لیجئے کہ موڈی نے ایسی حالات پیدا کر دیئے کہ بہت شاندار سب کی گروہ ہو سکتی ہے تو بھی سماج آلسی ہے 90% لوگ اس کا فائدہ نہیں لیں گے نہ لے پائیں گے آپ دیکھ لو وقصد دیشوں کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بھی 58% سے اوپر نہیں ہیں سکل کے کیوں؟ امریکہ میں 70% لوگ نوکری اور کام دھندے کرتے ہیں یا کوئی بھی کام بزنس یا کوئی بھی سکل کا کوئی پروفیشنل کام کرتے ہیں اور صرف 30% لوگ ہی وہاں کھیتی کرتے ہیں جبکہ انڈیا سے لگ بھگ 15 گناہ زیادہ لینڈ ہیں وہاں پہ تو وہاں کی سسائیٹی کیا ہے؟ اگریرین نہیں ہے ہماری سسائیٹی میں آپ کو بتا دیں کہ لگ بھگ 50% لوگ شہروں میں آ گئے ہیں اور باقی 50% لوگ ابھی بھی گاؤں میں کھیتی کرتے ہیں جن کی کھیتی کی نہ تو کوئی انشورنس ہوتی ہے نہ ان کو پراپر بیج دیا جاتا ہے ابھی دیمونیٹائزیشن میں بیچارے کسان بہت بہت پریشان تھے تو یہ ہمارے دیش کا درباگ ہے کہ موڈی اوپر سے چلاتا رہا کہ میں نے اتنا اتنا بیج ایشو کروا دیئے ہیں تاکہ کسانوں کو دکت نہیں آئے ان کو رکڑے کی دکت آ رہی تھی کسانوں کو میں نے اتنی خات ایشو کروا دیئے میں نے یہ کرا دیا وہ کرا دیا لیکن انڈ جو جس کو پاس ملنا چاہیے تھا کیا اس کو اتنا ملا کیوں 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 کی ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ کرپشن سے سڑے ہوئے ہیں سیمپل از دائر تو ایٹس ماہ سینگ یہ میری ہمیشہ میں یہ پر کہتا ہوں سیمپل اوپر اٹھتا ہے آپ ایک ویکتی ہو آپ اپنے اپنے اپنی ساری کی ساری زندگی کو سمیٹھو سمجھو دھیان سے ابھی تک جو بھی جی ہے آپ نے اب آپ آگے بڑھو اور یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ یہ یہ میرا انوائیمنٹ ہے یہ میرا دیش میں ہوں اور مجھے ایسے کرنا ہے بھاگ تو کوئی بھی جائے گا میں لندن جا کے آرام سے بس سکتا ہوں کیوں نہیں جا رہا بتاؤ آپ وہ تو سب سے ایسی راستہ ہے وہ تو کبھی بھی کر لیا جائے گا سب سے ایسی راستہ ہے وہ سب کچھ اتنا پروفیشنل ہے سب کچھ اتنا سسٹمیٹک ہے لیکن میں اپنے اپنے ازمیر کو کیا جواب دوں میں اپنے ماترے بھومی کیا جواب دوں تو جب تک آپ میں سپریٹ ہے جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ رائز کرو کسی بھی کرن سے رائز کرو لیکن کچھ کرو that is more important value پیدا کرو لوگوں کے لئے create value for others if you are going to create value for others in shape of products or services suppose I'm a professor suppose I'm a doctor suppose I'm an engineer XYZ whatever I am but I'm creating value for others if I'm creating value for others people will respect me people will pay me doesn't matter how much I charge people will be willing to pay me for that particular money yes that because people people will believe in your value you'll be creating for them that's the thing and if you are if you are producing a product other up with factory like a product binaate hain world-class banayi haap usko bhaithrin banayi hain two categories in my band is economy economy customer or a niche customer sorry niche customer yes so you need to decide you need to decide your fate now you 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 you